جب تجھے کیا لگتا ہے جو کہ یہ جو کی Asspan کو اس campaign کو تو میں اپنا نام رکھ Wirp اوکے چوب آگا تُو نے کیمپین کو کلیئر نہ گیا تو تیرا نام لوزر ہوگا آرہے ٹھیک ہے آرہے مجھے پورا یقین ہے میں اس پوری کی پوری کیمپین کو کلیئر کروں گا میں تجھے چوب روز بتا لیتا ہوں تجھے پتا یہاں پر سارے کے سارے یونٹس انلوک نہیں ہوں گے مجھے پتا ہے آرہمان بھر صرف صرف انشینٹ کے یہ چار بندے انلوک ہیں اور چوب تجھے یہ پتا ہے کہ تُو 25 یونٹ سکتا ہے میکسیمم مجھے یہ بھی پتا ہے آرہمان بھر میں 25 یونٹ میکسیمم رکھ سکتا اور 250 ڈولار کی ٹوٹل کوسٹ ہے آرہ میں اس کیمپین کو پکا کلیئر کروں گا چوب تُو گھنٹہ کلیئر کرے گا سنجے تجھے لگتا ہے آرہے آرہمان بھر شروع والے مشن تو بہت زیادہ آسان ہے لیکن آرہمان بھر چوب آگے اینڈ پر نہیں جا سکتا آرہے میں پکا جا کے دکھاؤں گا دیکھو آرہمان بھر میں ابھی یہاں پر صرف صرف آرچس رکھ کے پورا کا پورا کیمپین کلیئر کروں گا چوب شروع شروع کے مشن آسان ہے بھائی آگے مشکل ہو جائیں گے آرہے ٹھیک ہے آرہمان میں دیکھتے ہیں چلو گائے دیکھتے ہیں ابھی تو چوب نے آرچس رکھیں میرے خیال سے ابھی تو چوب یہ پہلا لیول تو کلیئر کری لے گا آرہے آرہمان پر پکا کلیئر کروں گا پورا کا پورا کیمپین اگر میں نے اس ویڈیو میں کلیئر نہ کیا تو میرا نام اب لوزر رکھ لینا چوب تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تو پاگر لے گا تجھے پتا بھی یہ کتنا مشکل ہے آگے آرہے آرہمان پر کچھ بھی مشکل نہیں میرے سامنے کچھ مشکل نہیں ہے آرہے آرہمان پر لگتا ہے کہ چوب نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا اس کیمپین کو اس لئے آرہمان پر اتنی بھیکی بھیکی باتیں کر رہا ہے سنچین ایک لیول تو اس نے کلیئر کر لیا اب آ چکا گائے جہاں میں دوسرا لیول چوب یہ سارے کے سارے یونٹ سے تیرہ پاس بجٹ ہے فور ہنڈر ڈالر کا اور یونٹ ٹو میکسیمم رکھ سکتا ہے فورٹی ٹھیک ہے آرہمان میں انشین ہیومر رکھے پھر آچس رکھے سب کو ماروں گا پہلے میں ایک دفعہ دیکھ لیو یار یہاں پر ایک دو تین چار پانچ رائنو اس کے بعد دو جرافے اور اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ ووٹر بفیلو دو ہپو اور ایک ہاتھی ہی کہا اب میں دیکھ لیا اب میں ان کو پکا ماروں گا چوب تیرا نام لوزر میں نے سوچ لیا ٹھیک ہے آرہمان بیار آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مزاک کر رہا لیکن آرہمان میں میں مزاک نہیں کر رہا میں پکا کیمپین پوری کی پوری جیت جاؤں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ چوب جیتے کا نئی سنچین پاگل چوب اتنا آرام سے نہیں جی سکتا چوب کا نام پکا لوزر ہوگا یہ چوب کبھی بھی جیت نہیں سکتا یہ بہت زیادہ مشکل ہے کیمپین یہ بھی جیت گیا رہے ہیں دو تو میں جیت گیا دو تو یہ جیت گیا اب آئی تیسری باری یہاں پر تو زہریلے بچو بھی آگے ایک دو تین چار پانچ انٹ سات آر نو دس گیارہ بارہ انٹ اور ایک بچو فکر ہی مت کرو ان لوگوں نے بیچ میں کیا چھپایا ہوئے وہی تو چوب میں تجھے بہت رہا تھا کہ آستہ آستہ مشکل ہوگا لیکن نہیں ٹھیک ہے چوب اگر تو اپنے آپ کو اتنا چیمپین سمجھتے ایک دفعہ بھی تُو نہیں ہارے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت رہا ہے ایک دفعہ بھی نہیں ہاروں گا میں دوبارہ سے آرچس رکھوں گا اور میں آرچس سے بار بار جیتوں گا ٹھیک ہے چوب اگر تو اتنا ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہے تو ٹھیک ہے بیسٹ آف لگ ٹو یو چوب چوب نے آرچس کے فارمیشن تھوڑا سا پھیلا پھیلا کے رکھی ہے جو کہ اچھی بات ہے دیکھتے ہیں کہ اب چوب جیتا ہے کہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے میں پتھر سے امان بھے آرچس کو تھوڑا سا الگ کر رہا ہوں تاکہ میرے پورے کے پورے آرچس اٹیک کر سکیں بیسے امان پھر چوب اپنا دماغ تو استعمال کر رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا کہ اس کا دماغ یہاں پر فیل ہو جائے گا انیوے دیکھیں گائز اب چوب ان کو مار پاتا ہے کی نہیں اوکی یہ سارے کے سارے آرچس یہ انٹس تو مار لے گا چوب اوکے گائز انٹس نے اٹیک کر لیا جس کی وجہ سے آرچس کا پورا کا بیلنس خراب ہو چکا ہے اور پیچھے کی طرف سے اگر اس نے پورے کے پورے یہ انٹس مار دیا تو چانسز ہیں کہ چوب ان کو بھی مار دے گا یہ تو بہت زیادہ سلو سلو آرہے ہیں اوکے 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 چوب تیرے ساتھ بہت غلط ہونے والے اوکے بھائی صاحب ان لوگوں نے سارے سارے انٹس مار دی اب گائز یہ کیڑے آئے اوکے یہ تو میں ہار جاؤں گا اوکے چوب بہت اتنا بہت غلط ہوگا مجھے پتہ نہیں تھا چل چوب میں نے تو پہلے یہ بولا تھا کہ تو ایک بھی میچ ہارے گا تو تو لوزر بن جائے گا لیکن میں تجھے ایک چانس دیتا ہوں وہ چانس یہ ہے کہ چوب اگر تو کسی لیول پر اٹکا نہیں تو تجھے ہم لوگ وینر بولیں گے لوزر نہیں بولیں گے ٹھیک ہے عرمان بھر دیکھ لینا میں کسی بھی لیول پر نہیں اٹکوں گا ابھی تک تو میں جیت رہا ہوں ہاں چوب تو گھنٹا جیت رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ زندہ ہیں اور آرچز تیرے کتنے ہیں آرچز تیرے صرف صرف چار یہ تک پتھر پر مار رہا ہے یہ اندھے آرچز کی وجہ سے میں ہمیشہ ہاتھتا ہوں یار بیسے چوب ابھی تک سروائف کر گیا یہ بھی بہت بڑی بات ہے سنچین اگر یہ پتھر نہ ہوتا تو یہ جیت بھی جاتا ارے میں پکا جیتنے والا یہ لیول بھی میں جیتوں گا اوکے لیٹس دی ارے 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 ایک مر گیا ارے سنچین جیت رہا ارے رمان بھر یہ تو واقعی میں جیت گیا ارے چوب کیسی جیتا ارے رمان بھر دیکھو آپ مجھے لوزر کیرد آپ کو کہ لگتا ہے ہمیں نوبڑا نہیں ہے رمان بھر بیتے کو جیت گیا ماننا پڑ گا چوب تو تو صرف صرف آرچرز کے ساتھ جیت رہے جو کہ بہت خطرناک ہے رہی یہ کیا یار یہ لیول تھوڑا تھا خطرناک ہے چوب میں دیکھتا ہوں یہاں پر ایک ڈینوسور ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ڈینوسور ہے اور یہاں پر گاس میں ان لوگوں نے پکا کچھ نہ کچھ چھپا کا رکھا ہے پورا کا پورا ڈونڈ کے نکالوں گا ان کو بلکہ اوپر سے دیکھتا ہوں ارے یار یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے صرف صرف یار امان پر دو ایلوسوروں سے دو یہ ڈینوسور ہیں چوب دھیان سے دیکھ لے ارے یہ کیا یار امان پر یہاں پر تو ڈینونکس بھی مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایک ڈینونکس دو تین ارے ڈینونکس نہیں ویلوسی ریپٹر ان کو تو میں پکا ماروں گا امان پر لگتا ہے کہ یہ لیول بھی میں پکا جیتوں گا دیکھتا ہے چوب کہ تو یہ لیول جیتا ہے کہ نہیں بھی کیورفل کیونکہ تک تو ہے نا سنچین ابھی تک تو یہ مست کہہ رہا بھائی اوگے سنچین دیکھ لے اس کا چار سو کا بجٹ لگے اسے تھرٹی آرچس رکھ دیئے ارے پورا کا پورا چار سو بجٹ یوز کروں گا امان پر ہے میں تھوڑا تب مائنس کر کے یہاں پر کچھ ہزار رکھوں گا دیکھنا ہزار پکا ہے ان کو مارے گے اوگے چوب تو نے تھرٹی ون رکھ دیئے ارے یہ کیا کر رہا بھائی دیکھو اگر میں ہزار رکھوں گا دھرٹی ون رکھ پا رہا ہوں ہاں چوب کیونکہ وہ آخری والا دو ہے نا مطلب ہزار تو ایک رکھے گا تو وہ دو کاؤنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمان پر میں پورا کا پورا اپنا بجٹ یوز کروں گا میں پھرکل گیوپ نہیں کرنے والا میں جیتوں گا تو پکا لیٹس تھی چوب کہ تو جیت پاتا گے نہیں میں تھوڑے سے آرچس مائنس کر کے رمان بھائی یہاں پر ان کو رکھوں گا اور اس کے بعد ایک میں رکھو پہلے میں یہاں پر ان کو رکھتا ہوں ویسے چوب اپنا دماغ سے استعمال کر رہا گائز کیا اپنے اس دماغ کے ساتھ یہ جیت پائے گا یہاں پھر نہیں یہ دیکھنا ہوگا اوکے ارے کتنا چلا کہ دیکھو ٹھرٹی ون تک لے گیا تین سو پچاس بجٹ میرے کھیال سے ہوتے ہیں میرے جیتنے کے لیے بس تین سو پچاس پہ پچاس ڈولر کم لیٹسی گائز کہ پچاس ڈولر ارے یہ دیکھ کتنے ویلوسی لیپٹر آگے رمان بھائی مجھے پتہ ہی ہے ڈینو نہیں کس کھاں سے آیا ارے چوب بھائی کیسا لگا تجھے تُو کیا سمجھا کہ تُو اس طرح جیت جائے گا رمان بھائی مجھے یہ ویلوسی لیپٹر نظر ہی نہیں آئے تھا یہ تو میرے ساتھ موت پورا ہوگئے یہ بڑے ایلو سیرو سکر میں نے مارجل میرے گیم بن جائے گی ارے چوب یہ بھی جیت رہا سنچین ارے ہی رمان بھائی میں جیت گئے پیسے یہ لوگوں نے بہت چیٹنگ کی لیکن دیکھو میں کیسے جیت گیا باپ رے باپ اتنے زیادہ ویلوسی لیپٹر یہاں سے چھپ کے نکل آئے تھے میں نے خود نہیں دیکھے تھے گاز لٹرلی میں وعدہ کر سکتا تمہارے ساتھ پرومیس کر سکتا میں نے خود نہیں دیکھے یہ چوب جیت گیا ارے ہرمان بھائی چوب تو ایکسپورٹ نکلا کیسا لگا دیکھو میرے آرچز کس طرح ناچ ناچ کے وقت کرنا چوب یار بھائی ماننا پڑے گا تو مست کھیل گیا ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں آرہا سنچین مجھے لگا تھا کہ پہلے ہی لیول پر آر جائے گا لیکن یہ آرچز رکھ رکھ کے جیتا جا رہا ہے جیتا جا رہا ہے جیتا جا رہا ہے بھائی چب اب تو کیا کرے گا آپ تو یہاں پر سولٹ وارٹر کروکنڈائل بھی آگے ارے کتنے کروکنڈائل ارے یہ دیکھو کتنے زیادہ ہیں ہرمان پر یہ لوگ میرے تھا چیٹنگ کریں چوب تو تجھے میں نے کہا تھا آگے لیول مشکل ہوتے جائیں گے یہاں پر ٹوٹل ایک دو تین چار پانچ سولٹ وارٹر کروکنڈائل اور یہ دو بڑے ڈائنوزوز ہیں اور تجھے واپس سے اینچینٹ ہیومنز کی کیا تو چوب گیو اپ کرے گا یا تو ان سب کو مارے گا گیو اپ تو ارمان پر میں نے کبھی بھی نہیں سوچا میں ان سب کو ماروں گا اور آپ دیکھنا میں ان کو کیسے مار تو میں یہاں پر آرچس کی ٹیم بناوں گا اور اس کے بعد ان کو ایسے طریقے سے کھڑا کروں گا کہ میں جیت جاؤں چوب 30 یونٹس رکھ سکتا ہے صرف ارے یار 30 یونٹس رکھنے کے لئے مجھے پہلے یہاں پر دو گھوڑے رکھنے پڑیں گے ایک گھوڑا میں پیچھے کی طرح رکھوں گا اور ایک ہزار میں یہاں پر رکھوں گا اور ایک ہزار میں یہاں پر رکھوں گا ارے یار ہزار کو مائنس کر کے امان میں بھینکے کرتا ہوں کہ میں ان کو رکھتا ہوں یار اوکے چوب پتہ نہیں چوب تو کر کے آ رہا ہے بھائی ترہ پلان کیا ہے میرا پلان بہت خطرناک ہے امان بھے آپ بس دیکھتے جاؤ چوب یہ تو کیا کرنا چاہ رہا ہے ارے آپ دیکھتے جاؤ آپ فکر کیوں کرتے دیکھو یار امان بھے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پہلے جو آگے والے بندے یہ آگے والے بندے پہلے جاگے ان کو اٹیک کرے گے جب یہ لوگ آگے والے ان کو اٹیک کر رہے گے پیچھے کی طرف سے آرچز کو بہت زیادہ گولیا چلائیں گے گولیا نہیں بھائی کمانڈو نہیں چوب یہ کیسے باتیں کر رہا ہے آرے سوری صور bring یہ سوری ارامان بھے وہی آر یہ ساری کے سارے آرچز ان پہ تیر چلائیں گے اور جب تک ارامان بھے یہ لوگ مریں گے اور آرچز کو ماننے کے لئے یہ ساری کے سارے دشمن آئیں گے پیکھے سے ہزار آر جائے گا اور ہزار ارامان بھے ان کو بہت بھگائے گا اور اس سے آرچس کو اور زیادہ ٹائم مل جائے گا اور آرچس پھر سے ان کو ماریں گے ایک منٹ اوکے تو گائز میں تم لوگوں کو سمجھا دوں چوب نے جو بولا پہلے یہ والے جو پہلا لائن ہے نا یہ بندے جا کر ان کو مارنے لگیں گے اس سے گائز آرچس کو ٹائم ملے گا آرچس ان پر تیر چلائیں گے جیسے یہ لوگ مریں گے ہزار پیچھے سے آ جائے گا مطلب کہ ہزار اور زیادہ ٹائن دے دے گا آرچس کو تیر چلانے کے لیے اور اینڈ میں پھر آرچس ماریں گے اور چوب نے گھوڑے اس لیے پیچھے رکھیں کیونکہ گھوڑے تیز بھاگتے ہیں میں سمجھ گیا چوب تیری سٹرڈجی دیکھتے ہیں گائز کہ چوب کی سٹرڈجی ریل لائف میں کام کرتی کی نہیں پکا کام کرے گا اپنے باپ اس سے تو اڑا کے پھینک دیا رہا ہے اوکے چوب میرے خیال ہے تیری سٹرڈجی تھوڑی تھی فیل ہوگی لیکن تیرے آرچس انڈ ٹائم تک زندہ رہے اوکے گائز آرچس کو بہت سارا ٹائم مل گیا ایز چوب سیڈ لیکن آرچس کو اٹیک کرنے لگ گیا یہ موٹے دینسورز کیا آرچس ان کو مار پائیں گے یہاں پہ نہیں ہزار تیرے چوب الٹے ہو چکے ہیں ارے اس کو ٹائم تو مل گیا ارے امار بھائی یہ تو گلت ہوگیا امار بھائی ابھی میں پکا مر جاؤں گا چوب دیکھا تو انہیں گلتی کر دی اس موٹے ڈینوسور کو تو میں نے مار دیا لیکن یہ کتنے زیادہ کروکنڈیل ابھی پہ زندہ ہے ہاں چوب سارے کے سارے کروکنڈیل زندہ ہے تیرے سارے کے سارے تیر اس ڈینوسور کو لگنے والے ایک منٹ یہ آگیا بھائی چوب اب تو تیرہ بچنا بہت مشکل ہے اگر اس کو میں پکا ماروں گا ایک تیر ہے اس کو میں نے مار تو میں جیت جاؤ گا بھائی اس کی ہیلتھ دیکھتے ہیں اگر ایک تیر مارا ہوتا تو جی جاتا ہے یہ دیکھو اس نے مجھے کیسے اٹھا کر رکھا میں اسی بیٹر کو دوبارہ شروع کروں میں کچھ بھی چینج نہیں کروں گا لیکن ان دفعہ پکا جیتوں گا ٹھیک ہے ہم لوگ دوبارہ شروع کرتے ہیں کیونکہ ہر واقعی میں چوب ایک ڈینوسور ان کو تو اٹھا کر پھینک دیا ہے جس ڈینوسور نے چوب تیرے جو شروع کے یونٹس ہیں وہ تھوڑا سا فیلئر ہیں اگر تو ان کو مائنس کر کے کچھ کر سکتا ہے تو تو شاید جیت جائے ارے یار ان ڈینوسور نے آرچز پر اٹیک کر دیا جو کہ بہت بری بات ہے ہاں چوب یہ غلط ہو گیا نا دیکھ میں تجھے تب ہی بولا تھا کہ جو یہ آگے کی طرف جو بندے اڑ کے گرے نا کہاں پر گئے بھائی وہ تو نیچے کی طرف چلے گئے ان کی ہتھیار یہاں پر ہیں اور یہاں پر کیپ ہے ہیٹ یہاں پر پڑی ہے لیکن آرہے چوب سارے کے سارے تیری مین سورس جو آرچز کی تھی وہ ماری گئی آرہے نہیں چوب یہ تو بہت غلط ہو گیا اس دفعہ تو میں پہلے سے بھی بہت بڑے طریقے سے ہارا ہوں لیکن ابھی بھی چوب کو ہم لوگ لوزر نہیں بولیں گے چوب تو اپنی فورمیشن چینج کر سکتا ہے میں اپنی فورمیشن چینج کرتا ہوں یہ بہت غلط ہو رہا ہے میں یہاں پر اپنے گھوڑے رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ مجھے بہت زیادہ ٹائم مل جائے گا یعنی کہ میرے آرچز کو بہت ٹائم مل جائے گا چلو دیکھتے ہیں کہ چو کیا یہ والی سٹرڈیجی کام کرتی ہے یہاں پہ نہیں پکا کام کرے گی مجھے ہرا کوئی نہیں سکتا اور میں یہاں پر ایک اور ہزار رکھوں گا چوب ہزار نہیں رہ سکتا بجر پورا ہوگئے میرے بھائی چلو کوئی بات نہیں ارمان بھائی یہاں پر ایک اور ہزار رکھے تھا اپنے آپ کو ٹائم دوں گا اوکے قائد ابھی دیکھتے ہیں یہ گھوڑے یہ ڈائنسوں اڑا کے پھینک باتے کے نہیں اوکے ارے باپ رہ باپ گائز لوگوں نے تو گھوڑے اڑا کے پھینک دیئے دو گھوڑے اور دو گھوڑوں پر بیٹھے بندے بھی مر گئے ارے ارمان بھائی چوب کے ساتھ تو یہ بہت برا با لیکن چوب سٹرڈیجی تیری تھوڑی سی اچھی ہو چکے تھے ہاں چوب میں نے ہیلپ تو کی لیکن ارے یا سولڈ موٹر کروکڈائل آگئے یہاں پر لیکن یہ ہزار کیا کر رہا بھائی جلی سے چوب کے آرچس کو جا کے بچا ہو اوکے یہاں پر کافی زیادہ آرچس ہے چوب تو نے یہ بہت اچھا کیا آرچس کو ایک ساتھ نہیں رکھا بلکہ تھوڑا دور دور رکھا میرے خیال دیکھا چوب کو جیت گیا کیسا لگا یہاں پر دیکھو میں یہ بھی جیت گیا اوکے ابھی تک تو چوب کو ہم لوگ لوزر نہیں کہہ سکتے کیوں کہ چوب جیت گیا یہ بھی فائنلی اوپر کی طرح وکٹری لکھا رہا ہے تم لوگ دیکھ سکتے ہو تو آج تو گائے چوب کو ہم لوگ لوزر نہیں کہنے والے کیا تم لوگ یہ سیریز چاہتے ہو کہ نہیں کمنٹ کے ضرور بتانا دیکھتے ہیں کہ چوب کدھر اٹکتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آگلے لیول پر چوب پکا ٹکے گا کیونکہ اگلا لیول تھوڑا سا خطرناک تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہاں پر گائے سامپ آ چکے ہیں اور یہ آرچس والی جو سٹریٹیجی ہے نا چوب کی یہ یہاں پر بلکل بھی چلنے نہیں والی بتانا گائے کہ تم لوگ یہ والا بیٹل دیکھنا چاہتے ہو یا آپ بھی نئی کمنٹ کر کے ضرور بتانا چینل کو سسکرائب کے بیل ونفکیشن کو آل پر لگانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے باب ہے اور آج تو چوب بج کیا لوزر سے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نیکس پارٹ پر لوزر یہ پکا بنے گا